بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر محمد خلیل اقبال اسسٹن پروفیسر کارڈیالوجی آپ کی خدمت میں حاضر ہے لوگوں نے ایک سوال اکثر مجھ سے بہت زیادہ پوچھا ہے اور وہ یہ ہے کہ دل کے مختلف قسموں کے ٹیسٹ کون سے ہوتے ہیں اور وہ کب کب کروائے جاتے ہیں اور ہر ٹیسٹ کا کیا فائدہ ہے تو آج کی ویڈیو اس کے بارے میں ہونے والی ہے کہ دل کے مختلف ٹیسٹ کتنی قسم کے ہیں اور وہ کب کب کروائے جاتے ہیں اور ان سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں دل کے ٹیسٹوں کی لسٹ کے بارے میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے ای سی جی یا الیکٹرو کارڈیو گرام اس کے بعد آ جاتا ہے کارڈیوک انزائم یا ٹروپونینز یا ٹروپ ٹی یا ٹروپ آئی دیز آر آل یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کارڈیوک انزائمز ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی ایکو کارڈیو گریفی یا جس کو ایکو کارڈیو گریفی بھی آم زبان میں کہا جا سکتا ہے یا دل کی الٹرا ساؤن بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی ای ٹی ٹی یا ایکسرسائز ٹولرنس ٹیسٹ اس کے بعد آ جاتا ہے تیلیم سکین اور تیلیم سکین سے بڑا ٹیسٹ ہے سی ٹی انجیو گریفی اور سی ٹی انجیو گریفی کے بعد آ جاتا ہے کنمنشنل انجیو گریفی یا انجیو گریم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ای سی جی یا الیکٹرو کارڈیو گریم ای سی جی یا الیکٹرو کارڈیو گریم بیسیکلی ایک دل کے الیکٹرکل ایکٹیوٹی کو نوٹ کرتا ہے اور دل کی الیکٹرکل ایکٹیوٹی کو نوٹ کرنے کے لیے ہم پیشنٹ کے جسم کے اوپر مختلف الیکٹروڈز یا تاریں لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک مشین کے ذریعے سے دل کی الیکٹرکل ایکٹیوٹی ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں ایک پیپر کے اوپر ایک کاغذ کے اوپر جس کو ای سی جی کہتے ہیں یا الیکٹرو کارڈیو گرام کہتے ہیں یا عام زبان میں دل کی پٹی بھی اردو میں کہا جاتا ہے یہ جو الیکٹرو کارڈیو گرام ہوتی ہے بیسیکلی یہ ایک پیپر کے اوپر دل کی الیکٹرکل ایکٹیوٹی کو شو کرتی ہے جو کہ ہم جلد کے اوپر سکن کے اوپر الیکٹروڈ لگا کر اس کو نوٹ کر لیتے ہیں ای سی جی جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ دل کی رفتار کتنی ہے کم ہے یا زیادہ ہے یعنی دل کے رفتار کے مسائل ہم ای سی جی کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں دل کی رفتار کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے جن لوگوں کو بریڈی کارڈیا یا ٹیکی کارڈیا ہوتا ہے ان لوگوں کو یعنی جن کی دل کی رفتار زیادہ یا کم ہوتی ہے ان کو ہم نوٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دل کا اٹیک جب ہوتا ہے تو سب سے پہلا ٹیسٹ جو کروایا جاتا وہ ای سی جی ہوتی ہے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ دل کی جو اٹیک ہے وہ کس شدت کا ہے کتنی سویرٹی کا ہے اور کون سا اٹیک ہے تو وہ دیکھنے کے لیے اور کون سا دیوار کا اٹیک ہے وہ دیکھنے کے لیے بھی ای سی جی کروایا جاتی ہے تو اس لیے سب سے پہلا ٹیسٹ جو دل کا کروایا جاتا ہے آپ ایمرجنسی میں انٹر ہوتے ہیں ہارٹ اٹیک کے ساتھ وہ ای سی جی کروایا جاتی ہے اس کے علاوہ ای سی جی جو ہیں ہمیں دل کے چیمبرز کے سائزز کے بارے میں بھی انفرمیشن دے دیتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کارڈیک انزائم کارڈیک انزائم وہ دوسرا ٹیسٹ ہے جو ہم کرواتے ہیں ای سی جی کے بعد جب ہارٹ اٹیک آتا ہے ہم جب بھی کبھی ایمرجنسی جاتے ہیں تو سب سے پہلے ڈاکٹر ہماری ای سی جی کرتے ہیں اور اس کے بعد کارڈیک انزائم کرتے ہیں کارڈیک انزائم کیا ہوتے ہیں یہ ایک خاص قسم کے انزائمز ہوتے ہیں یا ایک خاص قسم کی رتوبتیں ہوتی ہیں یا ایک خاص قسم کے مادے ہوتے ہیں جب اٹیک ہوتا ہے دل کو اٹیک ہوتا ہے تو دل کا جب ڈیمج ہوتا ہے دل کی دیواروں کا تو دل کے دیواروں میں سے دل کے مسلز میں سے دل کے پٹھوں میں سے کچھ انزائمز ہوتے ہیں جو نکل کے خون کے اندر آ جاتے ہیں اور وہ خون کے ٹیسٹ جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ دل کو اٹیک آیا ہے یہ ٹیسٹ جو ہے یہ تب کروایا جاتا ہے جب دل کا اٹیک فوری آیا ہو تو ہم نے دیکھنے کے لیے کہ کتنے گھنٹوں میں یہ دل کا اٹیک آیا ہے عام طور پہ جو کارڈیک انزائم ہے وہ دل کی درد ہونے کے یا دل کا اٹیک ہونے کے چھے سے آٹھ گھنٹے بعد پتہ چلنا شروع ہوتے ہیں اور پندرہ دن تک وہ جو ہے ٹیسٹ جو ہے وہ پوزٹیو رہتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ایکو کارڈیو گریفی ایکو کارڈیو گریفی بیسکلی دل کی الٹرا ساؤنڈ ہوتی ہے یعنی کہ بیسکلی ایک الٹرا ساؤنڈ ہائی فائی قسم کی الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے یہ ایکو کارڈیو گریفی کی جاتی ہے یہ ٹیسٹ جو ایکو کارڈیو گریفی کا ہے یہ ایک پروب ہوتی ہے پروب ہم مریض کے چیسٹ پہ سینے پہ رکھ دیتے ہیں اور اس پروب کے ذریعے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہارٹ کتنا وہ کتنا سٹرانگلی پمپ کر رہے ہیں یعنی ہارٹ کی فنگشن ہارٹ کی پمپنگ ایکشن کو دیکھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ ٹیسٹ اس کے علاوہ دل کے جو ویلز ہیں مختلف دل کے ویلو ہیں ان ویلو کی یہ دیکھنے کے لئے کہ وہ ویلو جو دل کے وہ تنگ تو نہیں ہیں یا وہ لیک تو نہیں کر رہے لیک کا مطلب یہ ہے کہ وہ ون وی ویلوز ہوتے ہیں ایک سائیڈ پہ بلڈ کو جانے دیتے ہیں دوسری سائیڈ پہ نہیں جانے دیتے تو اگر دوسری سائیڈ پہ بھی بلٹ جا رہا ہو تو وہ والو جو ہیں وہ لیک کر رہے ہوتے ہیں تو دل کے والو کی لیکیج یا تنگی دیکھنے کے لیے بھی ایکو کارڈیوگرافی کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ دل کے مختلف چیمبرز کے سائز اور فنکشن دیکھنے کے لیے کہ وہ کتنی سٹونگلی پمپ کر رہے اب اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ دل کے والو یہاں سے دیکھ رہے ہیں تو انجیوگرافی میں کیا دیکھتے ہیں انجیوگرافی میں ہم دل کی نالیوں کی تنگی دیکھتے ہیں دل کی نالیوں کی بیماریاں اور ہوتی ہیں عام طور پر جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے ہمیں وہ دل کی نالیوں کی تنگی کی وجہ سے ہوتی ہے جو انجیوگرافی میں نظر آتا ہے لیکن جو ایکو کارڈیوگرافی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ دل کے والوز کتنے تانگ ہیں یا لیک تو نہیں کر رہے یعنی کہ دل کے والوز دل کے اندر ہوتے ہیں اور دل کی نالیاں جو دل کی شریعانیں ہیں وہ دل کے باہر اس کو بلڈ سپلائی کر رہی ہوتی ہیں اگر دل کی شریعانوں کو دیکھنا ہو ہارٹ اٹیک کو دیکھنا ہو تو ہارٹ اٹیک کو دیکھنے کے لیے ہم جو ہے وہ انجیوگرافی کرواتے ہیں اور اگر دل کے والز کو دیکھنا ہو یا دل کے فنکشن کو دیکھنا ہو یا یہ دیکھنا ہو کہ ہارٹ اٹیک نے کتنا ڈیمیج کیا دل کے فنکشن کو تو وہ ہم ایکو کرواتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ میری ویڈیو جو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے دل کی نالیوں اور دل کے والوز کی بیماریوں میں ڈیفرینشیٹ کیا ہے وہ بھی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کا نام ہے دل کی مختلف بیماریوں کی قسم اب ایکو کے بعد آ جاتے ہیں ای ٹی ٹی کی طرف یا ایکسرسائیز ٹولنس ٹیسٹ ایکسرسائیز ٹولنس ٹیسٹ وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہم مریض کو ایک خاص قسم کی مشین ہوتی ہے جس کو ہم ٹریڈ میل کہتے ہیں جس پہ آپ روزانہ ورزش بھی کرتے ہیں چلتے ہیں تیزی سے وہ ایک بیلٹ ہوتی ہے جس پہ مریض چلتا ہے تیزی سے اور تیزی سے چلنے سے اس کی دل کی رفتار ہم بڑھانا چاہتے ہیں ہمارا مقصود ہوتا ہے ہمارا مقصد ہوتا ہے ایکچلی کہ ہم دل کی رفتار بڑھائیں اور دل کی رفتار بڑھا کر دل کو سٹریس میں ڈالیں اس کو ہارٹ کے اوپر دل کے اوپر وزن ڈال کے ہم دیکھیں سٹریس ڈال کے ہم دیکھیں کہ کیا دل جو ہے وہ اس کی کوئی نالیوں کی تنگی تو نہیں اگر اس کی ویسلز کی تنگی ہو یا اس کو کوئی انجائنا کی شکایت ہو تو جب ہم اس کو ایکسرسائز کرواتے ہیں دل کی پیشنٹ کو ایکسرسائز کرواتے ہیں تو اس کی ای سی جی میں چینجز آ جاتی ہیں تو ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم ایک مشین کے اوپر مریض کو چلاتے ہیں تیزی سے ایکسرسائز ٹرولنس ٹیس جو ہوتا ہے ای ٹی ٹی یہ میں آپ کو ای ٹی ٹی کے بارے میں بتا رہا ہوں یا ایکسرسائز ٹرولنس ٹیس کے بارے میں بتا رہا ہوں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بیلٹ پہ ہم ایک مشین پہ مریض کو چلاتے ہیں تیز تیز اور اس کے دل کی رفتار بڑھانے کے بعد ہم ای سی جی کر کے دیکھتے ہیں ایسی جی کے جو الیکٹروڈز ہوتے ہیں جو تاریں ہوتی ہیں وہ مسلسل مریض کے ساتھ لگیے ہوتی ہیں اس دوران وہ ورزش کر رہا ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے چلتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی ایسی جی کی جو ریکارڈنگ آتی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس چلنے سے اس کی ایسی جی میں تبدیلیاں تو نہیں آئیں تو جس سے ہمیں پتہ جل جاتا ہے کہ اس مریض کو انجائنا ہے یا اس مریض کو نالیوں کی تنگی ہے یا ہارٹ اٹیک اگر کسی آدمی کا ای ٹی ٹی یا ایکسرسائز ڈالنس ٹیسٹ پوزٹیو ہو یعنی اس میں پرابلمز ہوں تو پھر ہم انجیو پہ چلے جاتے ہیں انجیو گریفی پہ چلے جاتے ہیں ان ٹیسٹوں کے بعد آ جاتا ہے تھیلیم سکین تھیلیم سکین وہ ٹیسٹ ہے جس میں ہم مریض کو مریض کے کو ایک برینولا ایک کینولا لگاتے ہیں اس کی وین میں اور اس کی وین میں ہم ایک ایسی دوائی انجیکٹ کرتے ہیں ایک ایسا ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہوتا ہے ایک ایسا مٹیریل انجیکٹ کرتے ہیں اس کو ڈائی کہتے ہیں وہ ڈائی جو ہے وہ سارے جسم میں چلی جاتی ہے اور اس کے ہارٹ میں اس کے دل میں خاص طور پر چلی جاتی ہے تو اس کے دل میں جانے کے بعد جو ہے وہ اس کو ہم ایک مشین میں لٹا کے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ہارٹ کے اندر کتنی وہ ڈائی گئی ہے وہ ایکچولی وہ ڈائی کیا ہوتی وہ تھیلیم ہوتا ہے تھیلیم ریڈیو ایکٹیو تھیلیم ہوتا ہے ایک تابکاری مادہ ہوتا ہے تھیلیم جو کہ اس کے جسم کے اندر ہم لگا دیتے ہیں اور جب اس کے دل تک وہ تابکاری مادہ پہنچ جاتا ہے تو اس کی ہم ریڈییشن جو ہیں دل کی جو تصویریں ہیں وہ ہم ایک مشین میں لٹانے کے بعد لے لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا وہ مادہ جو ہے تابکاری مادہ جو ہے وہ دل کے اندر گیا ہے جتنا اچھا وہ دل کے اندر دل کی دیواروں کے اندر گیا ہو اتنا ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی دل کی جو شریعانیں کھلی ہوئی ہیں تب ہی تو وہ جو مٹیریل ہے وہ اس کے دل کے پٹھوں تک چلا گیا ہے تو تھیلیم سکین بھی بیسیکلی ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی دل کی شریعانوں کی دل کی نالیوں کی تنگی کیسی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے تھیلیم سکین کے بعد سی ٹی انجیو اب یہ سی ٹی انجیو جو ہے سی ٹی سکین کی ہی ایک موڈی فائیڈ ایک مختلف ایک تھوڑی سی بہتر قسم ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مریض کو ایک ڈائی لگا دیتے ہیں جیسے ہم تھیلیم سکین میں لگاتے ہیں تھیلیم سکین میں تو ہم ریڈی آکٹیو مٹیریل لگاتے ہیں اس میں ہم دوسری ڈائی لگاتے ہیں ڈائی لگا دیتے ہیں یعنی کہ ایک ڈرپ لگاتے ہیں ایک دوائی لگاتے ہیں جو اس کے دل کی شریعانوں سے ہوتی ہوئی جاتی ہے اور ہم اس کی دل کی شریعانوں کی تنگی دیکھ لیتے ہیں سی ٹی کر کے سی ٹی سکین کر کے سی ٹی سکین میں اور تھیلیم میں یہ فرق ہے کہ تھیلیم جو ہے وہ دل کی پرفیوین دیکھتا ہے کہ دل کی شریعانیں اس کو کتنا زیادہ سہراب کر رہی ہیں یعنی دل کے دیواروں کے اندر ریڈیو ایکٹیو مٹیریل تھیلیم کتنا گیا ہے اور سی ٹی انجیو کا یہ فائدہ ہے کہ سی ٹی انجیو گرافی اس کی دل کی نالیوں کو دیکھ لیتا ہے تو سی ٹی سکین سی ٹی انجیو گرافی وہ سی ٹی سکین ہے جو بیسیکلی بغیر ہم انجیو گرافی کیے مریض کی نالیوں کو دیکھ لیتے ہیں صرف سی ٹی کر کے صرف سی ٹی سکین کر کے یہ ان لوگوں میں کیا جاتا ہے جن میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دل کی نالیوں کی تنگی بہت زیادہ نہیں ہے اور اگر بہت زیادہ دل کی نالیوں کی تنگی ہو اور مریض کو بہت زیادہ سمٹم آ رہے ہوں تو پھر ہم چلے جاتے ہیں کنونشنل انجیوگریفی پہ جس کو کہ ہم عام انجیوگریفی بھی کہتے ہیں یا کنونشنل انجیوگریفی بھی کہتے ہیں یا پرانے والی انجیوگریفی کہتے ہیں جو پہلے سے انجیوگریفی ہو رہی ہے اب انجیوگریفی کیا ہوتی ہے انجیوگریفی کے بارے میں یہ سب ٹیسٹوں کے بارے میں میں علیدہ علیدہ ویڈیوز کر دوں گا انجیوگرافی کے بارے میں خاص طور پر انجیوگرافی کیا ہوتی ہے کہ انجیوگرافی دل کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے جس میں ہم بازو کی شریعان سے بازو کی آرٹری سے یا ٹام کی آرٹری سے ہم انٹر ہو جاتے ہیں اور ہم ایک تار ہوتی ہے جس کو ہم کیتھٹر کہتے ہیں ایک کھوکھلی لمبی سی ٹیوب ہوتی ہے جو کہ جس کے اندر سراخ ہوتا ہے لمبے کا لمبا وہ ہم لے جا کے ٹیوب دل کی جہاں سے شریعانیں نکل رہی ہیں لیف سائیڈ اور رائٹ سائیڈ شریعانیں جہاں سے دل کی نکل رہی ہیں یعنی کہ دل کو خون بچا رہی ہیں ان شریعانوں کے موں پہ وہ ہم وہ ٹیوب رکھ دیتے لے جا کے اور ٹیوب کا دوسرا سرہ ہمارے پاس ہوتا ہے اس ٹیوب کے دوسرے سرے سے ہم ڈائی انجیکٹ کرتے ہیں یعنی کہ ہم دوائی لگاتے ہیں جو کہ دوائی ان شریعانوں کے دل کی شریعانوں کے اندر چلی جاتی ہے اور اس کی ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں اس ویڈیو کو ہم دیکھتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ دل کی شریعانیں دل کی نالیاں کتنی تانگ ہیں یہ ہوتی ہے انجیوگرافی انجیوگرافی کرنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کی دل کی نالیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں یعنی اس کو کیا ٹریٹمنٹ مریض کو دینے والے ہیں کیا علاج طریقہ علاج کیا دیں گے یا تو ہم اس کو دوائیوں سے علاج کریں گے یا ہم اس کی سٹینٹ لگائیں گے سٹینٹ وہ جو ہے وہ ایک طرح کا سپرنگ ہوتا ہے جو ان نالیوں کے اندر دل کی نالیوں کے اندر لگا دیتے ہیں اور وہ کھل جاتا ہے دل کی نالیاں کھل جاتی ہیں سٹینٹ پہ ہم علیہ دا ویڈیو کر لیں گے ویسے میں نے دل کی بیماریوں کی جو ویڈیو کی تھی اس کے اندر بھی میں نے سٹینٹ کا سارا بتایا تھا اس کے علاوہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر زیادہ تنگی ہے دل کی نالیوں کی تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو بائی پاس کی ضرورت ہے پیشنٹ کو مریض کو تو انڈیو گرافی ایک ہائی فائی قسم کا فائنل ٹیسٹ ہے اس کے علاوہ جو ایک ٹیسٹ اور کیا جاتا ہے جو عام طور پہ ہر آدمی میں نہیں کیا جاتا بہت کام کیا جاتا ہے وہ ہے ہولٹر مونیٹرنگ ہولٹر مونیٹرنگ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس کو ہم 24 آور ہولٹر مونیٹرنگ بھی کہہ سکتے ہیں یا 48 آور ہولٹر مونیٹر ہوتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹوں کے لیے یا 48 گھنٹوں کے لیے مریض کی دل کی دھڑکن ریکارڈ کرتے ہیں ایک چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے جو مریض کی چھاتی کے ساتھ باندھ یہ لگا دیا جاتا ہے اور وہ مسلسل مریض کی ای سی جی لیتا رہتا ہے جو کہ 24 گھنٹے کے لیے لیتا ہے اس ٹیسٹ کا یا 24 گھنٹے کے لیے لیتا ہے یا 48 گھنٹے کے لیے لیتا ہے اس ٹیسٹ کا مقصد بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کسی اوقات میں مریض کی دھڑکن اتنی زیادہ اتنی کام گئی ہے یا اتنی زیادہ گئی ہے کہ اس کو علاج کی ضرورت ہے یہ سارے دل کے ٹیسٹ ہے کیونکہ چونکہ لوگوں نے مختلف لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں کویسچن پوچھے تو میں نے اس پہ ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر کا دی اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا السلام علیکم